مار سے زیادہ قتل بھی کر ڈالے بچوں کو مار بھی دیا لیکن پھر خیلی والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تعبون اللہ فاتبعونی یعبکم اللہ ویغفر لکن ذنوبکم واللہ غفور رعیم صدق اللہ مولانا العظیم بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا معظم الجود والکرم وآلہ وآلہ وآصحابہ الكرام ابنہ کریم وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتاً دائمتاً سرمدن عبادا آج حلدوانی کی تاریخ میں ایک عظیم سماؤں روحانی مشن کی طرف سے قائم کی ہوئی روحانی مجلس میں ایسا لگتا ہے ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ ذلف اپنی لہرہ ہے سواری پیبا سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے یہی سوچ کہ ہم نے محفل کو سجا رکھا عزیزانِ گرامِ وقار محبِ گرامی بازلِ جامعِ عزر عزت العلام مفتی نائیم عزری صاحب عزت العلامہ مفتی شاہد عزری صاحب و دیگر علماء عزبِ الہترام جنہاں پر موجود ہیں مشکور و ممنون ہوں ان کی عزتوں کا مفتی نائیم صاحب قبلہ نے جو کچھ بھی میرے مطالب تعریف کرایا میں حیچ مدہ اس لائق نہیں ہوں اللہ مجھے ان کے حسنِ ظلم کے مطابق بنا دی یقین وہ میری صحبت نہیں بلکہ میں ان کی صحبت حاصل کیا اور ماشاءاللہ یہ وہ علماء ہیں جو اپنے دورِ طالبِ علمی میں بھی اپنی صلاحیتوں اور اپنی اخلاق کی بلندیوں کی ایک چھاپ چھوڑتے ہیں ہمارا انٹرڈیکشن تو صرف اتنا ہی ہے جو دنیا آج ہمیں پہچانتی ہے یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے ہیں ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لرسے لرسے بڑی عجیب بات ہے میں آپ ادراک کے درمیان یہاں آیا علاقے کی جگرافیت معلوم کرنا میری عادت رہتی ہے اتفاقی بات ہے مولانا شاہد صاحب اظہری نے یہ مجھے بتایا کہ یہ چوک بھی مجاہد چوک کہلاتا ہے اور یقینا یہاں مجاہدین کو ہونا بھی چاہیے اور شاید سترہ نمبر بھی ہے جو ہمارے بدر کی تاریخ بھی ہے جہاں سترہ نمبر بدر کی تاریخ یاد دلائی جائے اور نام بھی مجاہد ہو تو وہاں کے بندے کو بزدل ہونا زیب نہیں دیتا اے سنین و جوانوں آپ کے اس جلسے پاک میں آنے سے قبل ڈاکٹر سمی صاحب نے مجھے یہ حالات بھی سنائے اور بتا رہے تھے کہ یہاں کس طرح کی واہیات اور خرافات بھی چل رہی ہے لیکن ساتھ میں ایک افسوسنا خبر یہ بھی ملی کہ ایک اتنا بڑا گنجان آباد علاقہ جس پر ظالموں کی بری نظر لگی ہوئی ہے اور وہ تمہارے گھروں سے تمہیں بے گھر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ایک بات یاد رکھو میں آج کے اس ممبر سے انہیں پیغام دے کر کے جاتا ہوں تم کیا تمہارے باپ داداؤں نے بھی اکھارنے کی کوششیں کی ہیں اور صرف یہ ایک خطہ نہیں ہے ایک خطہ نہیں ہے ان کیڑوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ان کا باپ اسرائیل مل کر غزہ کو کچھ نہیں کر سکا ختل کرنے کا مطلب فنا کرنا نہیں ہوتا اسرائیل جیسی ظالم طاقت جس کے فاس سپر پاور طاقتیں پیٹروٹ میزائل بھی ہیں دادا امریکہ ساتھ میں کھڑا ہوا ہے یورپی یونین ساتھ میں کھڑی ہے اور نہت کے کنکریاں لے کر کھڑے ہونے والے بچوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ایک دونہ ہی دس ہزار سے زیادہ قتل بھی کر ڈالے بچوں کو مار بھی دیا لیکن پیٹ نہیں بھرا در ختم ہی نہیں ہوا وہ در ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہزاروں کو قتل تو کر لیا لیکن راک کی نین اور چین ابھی بھی بیکار ہیں غارت ہے کیونکہ انہیں نازہ ہے اس بات کا کہ ان میں ایک بھی زندہ باقی رہ گیا تو کل کا وہ صلاح الدین بن سکتا تاریخ دورائی جا سکتی ہے تمہارے علاقوں کو اکھار پھیکنے اور اس کو بے گھر کرنے کی ایک ہی سازش ہوتی ہے کہ یہ غلامان امت محمدیہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں کوئی شیر بیدار نہ ہو جائے ورنہ کتوں کی نین حرام کر کے رکھ دے گا میرے عزیزے اپنی بیلیو سمجھو موسیقی